موسیقی نمشکار آرائزز میں آپ کا سواگت ہے تو پیش ہے آج کی اہم خبریں بیہار میں پنچائت چناؤں کو لے کر راجنیت اکتاپ مہن سب آپ پر ہے پنچائتوں کے برطمان مکھیا جہاں اپنے بکاس کاریوں کی لسٹ لے کر جنتہ کے پاس جا رہے ہیں تو وہیں نئے امیدواروں کے پاس پنچائت کے بکاس کو لے کر اپنی پلاننگ ہے ایرائی نیوز اپنے درسکوں کو بیوین پنچائتوں سے گراؤنڈ رپورٹ دکھا رہا ہے اسی قرم میں آج ہم پہنچے سیوان جلے کی خانپور کھراتی پنچائت جہاں سینولہ اور پٹرنہ چودری پنچائت کے مکھیاں ہیں ایرائی نیوز نے ان سے خانپور کھراتی پنچائت کے بکاس کو لے کر خاص باتچیت کی جیوان جلے کے حسین گنج پرخنڈ کے انترگت آنے والا گرام پنچائت راج خانپور کھراتی کے برطمان مکھیا ہمارے ساتھ ہیں آج خانپور کھراتی گرام کے مکھ بجار حسین گنج میں بکاس یوجناوں کا صورتحال کیا ہے اور وہاں کی جنتہ پانچ برسوں میں بکاس کا جو کام ہوا ہے اس کے بسے میں کیا کچھ کہا رہی ہے اس کا تصویر اور کچھ ریپورٹ ہم نے وہاں سے پرابت کیا ہے اسی سندر میں پوری جنکاری پرابت کرنے کے لیے برطمان مکھیا سے ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے کرجکال میں پانچ برسوں میں کس طرح کا بکاس کا کام کیا کیا اپلپ دیا رہی مکھیا جی آپ کا سواغت ہے ہمارے چینل آپ کے چینل کے مدیوں سے میں اپنے خانپور کھراتی پنچائت کے جنتہ کو بہت بہت دنباد دیتا ہوں کہ میرا پانچ سال جنتہ نے دل کھول کا سمارتھن کیا بہت سانتی سے ہمارا پانچائت میں کام ہوا بھائیچارہ کب بھرپور ہم کو سہیوگ ملا کام بھی کام کے بارے میں کچھ آپ جنتہ سے پوچھ سکتے ہیں جنتہ بھی بتائیں گے کہ کام اس پانچائت میں ہوا ہے نہیں ہوا ہے اس کا جواب جنتہ دیکھیں چونکہ وہاں بجار پر مکھ مارک پر چھوٹ گھاڑ ہے اور جب ہم لوگ وہاں گئے وہاں کے جنتہ سے ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے بکاس کے بارے میں بھی بتلایا اور جنتہ مالک ہے اور جنتہ ہی اس کا ججمنٹ سولاتی ہے کہ ہمارا پرتنیدھی کئیسا ہے لیکن مکھے جی آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ہاتھ میں بھی سواس آپ کے پاس ہے کہ آپ نے نیای کے ساتھ اپنے پانچائت میں بکاس کا کام کیا ہے میں منداری کے ساتھ اپنے پانچائت میں بکاس کیا ہوں اور جنتہ سے بھی ہم کو پورا سہیوگ ملا ہے ہمارے بلوگ سے بھی سٹاپ لوگ کے پورا بیڈیو سے پورا سہیوگ ملا ہے اب باقی جو کام ہے جو کام ہوا ہے اچھا خراب پر اس کے لئے جنتہ ہے مکھے جی ایک سوال یہ بھی ہے آپ کے پانچائت سے خانپور خائراتی کے مکھیا پت پر آپ کی جب تاج پوسی ہوئی ایک بڑی جمواری جنتہ نے آپ کے کندھوں پر دیا تھا اور کچھ ایسا بکاس کا کام میں ضرور بتلائیں چونکہ چلاؤں قریب ہے جو آپ کے کارجکال میں سب سے مہتپونڈ رہا جو آپ کا اپلپ دی ہے بکاس کتا جیسا ہمارے پانچائت میں پہلے بہت کام بکاس ہوا تھا اس بار جنتہ کے سہیوگ سے بہت اچھا بکاس ہوا ہے ابھی ایک جو کام ہوا مندر کے کنارے جی بہت دن سے بیوار تھا جنتہ کے سہیوگ سے بھی کام ہو رہا ہے آدھا سب سے کام ہو گیا کچھ کام باقی ہے انشاءاللہ وہ بھی پورا ہو جائے گا بہت جلد مکھے جی وہاں پر اکثر سمپردائک تناہ ہو جاتا تھا اور مکھے بجار ہے دو سمدائیو میں آپ سے مت بھید نہ ہو سمپردائک سبحارت برقرار رہے پانچائت کے مکھے کا یہ پہلا پراتھ مکتہ ہے اور جو وہاں کام ہوا نالا نکال لے گا مکھے جی اپنا سبنام بتائیں اور آج آپ کے پانچائت خانپور خائراتی کے گرام میں دو پکچھوں کے بیچ آپسی جو ہے کھونی سنگھرس ہوا ہے اور ماملہ یہاں تک کہ حسین گانجھ تھانا پریسر تک پہنچا ہوا ہے تھانا آدھیک سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے یہ سب کچھ نہیں ہے تھوڑا مراہلکہ پھول کا اپس میں توٹو میں میں ہوا ہے کوئی سنگھرس نہیں ہے تھوڑا ساہلکہ پھول کا بیوار ہے اس کو بھی ہم نے سلٹا چکے ہیں بہنی خانپور خیراتی پانچائت کے بڑے سماس سے بھی محمد مسلم بھی اس بار مکیہ پت کے لیے تال ٹھوکنے کو تیار ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر چھتر کی جنتہ نے انہیں موقع دیا تو وہ چھتر میں سامپردائک سوہارد کے ساتھ بکاس کی گنگا بہا دیں گے پانچائت الیکشن کافی قریب ہے اور بہت سارے پرتیاسیوں کے دورہ جن سمپر کا بھیان کارکرم کی شروعات بھی ہو چکی ہے اسی بیچ آج ہم ارائیز نیوز لائب کے مادھیم سے جو تصویر آپ کو دکھلا رہے ہیں سیوان جلے کے حسین گنج پرخند کے انترگت آنے والا گرام پانچائت راج خانپور خیراتی ہے اور یہاں ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے خانپور خیراتی پانچائت کی سمبانی جنتا بھی ہے اور ساتھی ساتھ اس بار کے پانچائت الیکشن میں مخیہ پت پر چناؤ لڑنے کی اب حلاثہ رکھنے والے چھتر کے لوگ پریے سمائج سے بھی ایم ڈی مسلم جی ہے آئیے جانتے ہیں کہ جس اسطحان پر ہم لوگ موجود ہیں یہاں چھٹ گھاٹ ہیں اور بہت سارے لوگ پوجہ ارچنا کرنے کے لیے چھٹ پوجہ کے سبہوسر پر یہاں پر پہنچتے ہیں اور دھارمک ویدھی ویدھان کے انسار یہاں پوجہ ارچنا بھی کی جاتی ہے ساتھی ساتھ یہ جو تصویر آپ کو میں دکھلاؤں گا خانپور خیراتی کے حسین گانج بجار کا چونکہ یہاں کا جو بجار ہے کافی مسہور ہے اور کافی پورانا بجار ہے اور یہاں کے بہت سارے لوگ ہیں جن سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے چچا آپ اپنا سبنام بتائیے ہمارے چینل کو بید بیاس پاٹک یہاں ایک بار ہی نہیں بلکہ کئی بار تناؤ بھی ہوا تھا آپس میں بیواز بھی ہوا کس طرح کا ماملہ تھا آپ کے جنکاری میں چونکہ پورانے آدمی آپ کو جنکاری ہوگی یہاں بہت دین سے لفڑا کل چل رہا تھا لیکن بھگوان کے دیا سے ابھی جو کام ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے اور سب لوگ یہاں ہم لوگ جتنے بھی آدمی ہیں یہاں کے سدس ہیں امن چین کے ساتھ رہتے یہاں کوئی بیواز نہیں ہے کسی کے ساتھ تو برطمان سوے میں خانپور خیراتی کے حسین گنج بجار پر کسی پرکار کا آپسی بیواز نہیں ہے کسی طرح کا من موٹاو نہیں ہے سبھی سماج جماعت کے لوگ ایک ساتھ مل کر کے پریم بھاوسر آ رہے ہیں بھاوی مکھیہ پرتیاسی محمد مسلم جی اس کے پہلے آپ چرچہ کر رہے تھے کہ بیواز ہوا تھا اور آپ نے پریاس کیا لوگوں سے مدد لیا پرساسن کا سہیوگ ملا تو اس کا سمدھان ہوا اب کئیسا لگ رہا ہے اب سبھی کو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے ہر طرح کے سہلیت مل رہا ہے عام آدمی سے خوش ہے اگل بگل کے جیسے جتنے گاؤں ہیں سب کو سرواد یعنی کو ہم کو مل رہا ہے بہدھائی مل رہا ہے یہ چھوٹ گاٹ ہے چھوٹ پوجا کا اوسر پر جو سردھالو ہے بھاکت گاڑ پوجا ارچنا کرنے کے لئے یہاں پہنچتے ہیں اور سبھی سمدھائے سماج کے لوگ میل محبت کے ساتھ پوجا میں بھاگ لیتے ہیں اور اس کارکرم کو سفل مناتے ہیں کچھ لوگ راجنیتی کرتے ہیں ہندو مسلمان کے نام پر آپس میں باٹتے ہیں اور اسے ہمارے دیش کی جو خوبصورتی ہے اس کو کہیں نہ کہیں اس کے اوپر برا اثر پڑتا ہے ایسے اسماجی تت جو جات پا دھر مجھب کے نام پر لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں اگر آپ چناؤ جیت جاتے ہیں تو کیا یہ چھوٹ گھاڑ کا نیرمان کرانا چاہیں گے یہ تو اگر ہم چناؤ میں سفلتا ہم کو ملے گی تو ہم کو اس چھوٹ گھاڑ کی لئے اس لئے کہ ہاں پہ دونوں سمجھدائے ہمیں سا رہتے ہیں کوئی طرح ہم لوگ کو کوئی دونوں سمجھدائے میں کوئی طرح کا تناؤ نہیں ہوتا ہے نہیں تناؤ ہوتا ہے نہیں تناؤ کبھی ہوگا اس میں اب نالا نکلا اب اس میں ہمارا ایک اور پریاس ہے کہ ہاں پہ جو چھوٹ گھاڑ ہے اس کے آگے یہ گھاڑ بنایا جا سمیٹیر اچھا سے گھاڑ بنے گا اور بہت اچھا بنانے کا ہمارا بیچار ہے آئے اس پر کام بہت جل لگے گا انا الیکشن بعد اس کو ہم لوگ کام لگائیں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ خانپور کھیراتی کی جنتہ آگامی پنچائے چناؤں میں اپنا کیا فیصلہ دیتی ہے ایر آئی نیوز کے لیے سیوان کی خانپور کھیراتی پنچائے سے میرا آجامت کی ریپورٹ